سمان نوجوانوں سے خائص کرتا ہوں کہ حبیبہ منزل آنے جب 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 آن نوجانوں سے خواہد کرنہوں وائلنگرس خاص کرنے سی وائلنگرس سے خواہد کرنہوں حمیل وینل تیر کھانے کے لئے خواہد تھی کیے میں ہمارے حیدو آباد کے وائلنگرس سے نے خواہد کرنہوں کو تھا حمیل وینل تر کوئی وردن کوئی وردن کوئی وردن خیل سکتاں پتاں بہت اللہ وائلنگر فقط بڑا بہت اللہ حصوں پہ رات دریائی ہے سیلے انقصقان آدھی جناب اکسی نوی سچاپ پسکر پہشیل آگے ہیں ان کے آنے کے لیے راستہ دی جئے میں تمام والندہ سے دہلیت کرتا ہوں نامل اکسی تکیش راستہ فران کی کے میں والندہ ہلان سے خائد کرتا ہوں عبیر مجھلر اکسی نوی سچاس کی ساتھ آنے کے لیے راستہ دی جئے راستہ دی جئے والندہ سپس راستہ دی جئے موسیقی 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 مجھے أوڑا چاہریہ آجیہ آجیہ ہمارے ہمارے موسیقی 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 معزز حضرات، سننے والے بھیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت امار، پردانشید اور مہنوں حضرات انتخابات کا وقت ہے اور چند دنوں میں انتخابات منفض ہوں گے اور عوام اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرے گی بان برس میں ایک بردوار جمہوریت میں موقع دیا جاتا ہے کہ آنے پلک کا شہری اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرے اور جب ہم اس انتخابات پر نظر آتے ہیں تو ہم کو کئی سیاسی پارٹیاں جماعتیں نظر آتی ہیں کئی قائدین نظر آتے ہیں کئی قومی دوار نظر آتے ہیں اور میں یہ بھی کہوں تو حلق نہ ہوگا کہ شاید ایک ہزار سے زائد پولیٹیکل ریجسٹر پارٹی پارٹی ہندوستان میں موجود ہے اور مختصرم اگر چند پارٹیوں کے نام لو جیسے کہ کاؤگریز ہے راشنوادی ہے پی جے پی ہے شف سینہ ہے بہو جن سماج ہے سماجوادی پارٹی ہے سی ٹی آئی ہے سی ٹی ایم ہے یا پھر اور کئی مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں تو آج ہندوستان کے سیاسی اطاق پر کئی سیاسی جوادیں پارٹیاں نظر آتی ہیں لیکن اگر ہم ان سب پر نظر دارے تو کیا آپ کو کوئی ایسی پارٹی رنہ آتی ہے جن جن ناموں کو میں نے لیا کیا ان پارٹیوں میں آپ اپنی پہچان کو دیکھ پاتے ہیں کیا آپ ان پارٹیوں میں اپنی آواز کو دھون پاتے ہیں کیا آپ ان پارٹیوں میں اپنی نوائندگی کو دیکھ پاتے ہیں کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان ساری پارٹیوں میں ہاں یہ ہماری آواز ہے یہ ہماری پہچان ہے یہ ہماری طاقت ہے یہ ہماری نائنسا بھی پڑھتی ہے یہ ہمارے مغالم پر آواز اٹھاتی ہے ہاں یہ ہماری ترجمان ہے ہاں یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے یا یہ ہماری نلہ سکتی ہے اگر ہم دیکھیں تو ان ساری پارٹیوں میں آپ کو کوئی بھی سیاسی پارٹی ایسی نظر نہیں آتی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ ہماری آمار ہے وہ ہماری ماتی ہے وہ ہماری مہچان ہے وہ ہمارے لیے لگی وہ ہمارے حق کے لیے جدہ جہد کرے گی لیکن آج ہم مستان ہوئے یہ سیاسی جواب ہے جو آپ کی اپنی ہے جو آپ کی اپنی آمار ہے جو آپ کی اپنی مہچان ہے جو آپ کی اپنی طاقت ہے جو آپ کا اپنا حال ہے جو آپ کے اپنے انصاف کے لگتی ہے جس کو آپ اپنی جواب کہہ سکتے ہیں الحمدللہ وہ مجلس اتحاد الوسلمین ہے جو آپ کی حوال ہے جو آپ کی تحجان ہے جو آپ کے حق کے لیے آپ کے حق کے لیے جدہ جہد کرتی ہے مجلس اتحاد الوسلمین کی بہت ہونی اور پرانی تعلیم ہے بہت ہونی تعلیم یہ ہے کہ ہم نے اپنی جدہ جہد کانوان ایسے وقت کیا تھا جب ہمارا کانوان ہٹ چکا تھا ہمارے آشیوں نے جل چکے تھے ہماری مہداتی ہوئی کھیتی ہو جر چکی تھی ہمارے مہدات ویران ہو چکے تھے ہمارے تخت و تاج اجارے بھرٹی زیرن بن چکے تھے ایسے اس وقت میں ان حالات میں ہم نے اپنی جدہ جہد کانوان کیا تھا میری مراد فلسیکشن سے ہے آپریشن پورو سے ہے جو سنزمین دکھن پر ایک ایسا وقت تھا جو مارک اور تاریخ کبھی اس کو بھلا نہیں سکتا وہ آپریشن پورو وہ فلسیکشن وہ ایسا وقت تھا جس کے لئے مولانا بھلکنان آزاد نے خود کہا تھا کہ فلسیکشن ایک ایسا ناصور ہے جس کو میں اپنے ساتھ اپنے خبر میں لے گا وہاں ہوں جواندان مہرو سے جب اب اس تلاوانات کی ملاحات ہوئیں تو اڑھوں نے یہ بھی کہا تھا کہا مہرو صاحب آپ نے مجھے حیدر آباد دکاری بھر کیا لاشوں کو گننے پھجا تھا ایسے حالات تھے کہ جس طریقے سے آئے دنیا پوریغاد کے جنرے کی داستانوں کو سنا ہے دنیا نے مدفر نگر کی تباری و بربادی کے واقعات کو سنا ہے دنیا اور آنکھ نے محمدی کے پسادات کو دیکھا ہے دیونڈی کے پسادات کو سنا ہے دیکھا ہے ارے یہ سارے پسادات ایک طرف تھے اور آپریشن پھولو وہ پولیس سیکشن ایک طرف تھا ارے لکھنے والے یہ میں نہیں اگر کسی کو یقین نہیں تو پنگیت سندھر مال کے ریپورٹ کو اٹھا کر دیکھا کہ حیدر آباد حیدر آباد سے آگے دیدر دیدر سے آگے گنورگاں گنورگاں سے آگے عبرگاں عبرگاں سے آگے ریچورز شوراپور شوراپور اور پھر اور نہاں جاناں بی اے اسمان آباد لا توڑ یہ سارے جگہوں پہ بولیوں میں پانی کم تھا مسلمانوں کی پیلتی ہوئی لاشے دیا جا تھی بستیہ جو رہی تھی جو رہی تھی اور تمائیوں پر ہانی تھی پنگیت سندھر مال نے اپنے ریپورٹ میں لکھا کہ ایک ہدار یا ایک یا دس ہدار یا پچاس ہدار نہیں بلکہ دیر لاکھ مسلمانوں کا حقل عام ہوا دیر لاکھ اے بار کرو اگر دمویس لاکھ مل جاتے ہیں تو بستیہ جو رہی آتی ہیں شہر میران ہو جاتے ہیں اے میں اس پردمنی سے آیا ہوں جہاں پہ دیر لاکھ کی تیرار میں میرا بھائی شہید ہوا میری بہن شہالت بھائی قسمتیں ربی عزتیں ربی آبادیاں ہاتھ کی تھیر میں تقدیر ہوئیں ہمارے تخ پتال اجائے بھر کی زیرہ دور گئے ہمارے سامنے خوف وہ مایوسی کے پادر منہ رہے تھے لیکن ہم اچھت کر ان پادروں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا حیدر آبار میں اپنے پیروں کو جمعا سر نمیدے رکھر کے وہ سر نمیدوں کے عظم کو پھر سے دمالا زندہ کیا خوف کو نکانا مایوسی کو نکانا اتحاد کو پیتا کیا حیدر آبار کو پتہ کیا اور آج مہارہ سوا کو پتہ کرنے کے لیے آپ کے ذریعے آگے ہیں جیتنے والے جیتیں گے ہر نمیدے والے آئے گے ہاں سیاسی جہاں کم اقصر ہوتا ہے ان پہلی تردی اگر کچھ ہے تو مسلمانوں کے دنوں کو جیتیں ان کے دنوں میں اپنے لیے تھوڑی سی جگہ کو بنائیں ہاں سوڑی 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 سو� کرنے کے لئے آپ کے لئے آپ کے وجود کا حساب دلانے کے لئے آپ کے دیتے ہوئے خون کا حساب کرنے کے لئے آپ کے بچے کو جیروں ہیں ان کو جیروں کی صحبتوں سے چھوڑانے کے لئے اور آپ پر ہونے والی نائم صحابی پر آغار رکھانے کے لئے آئے ہو پہلے آگے 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 کریں کہ یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ایک حصہ وہ حصہ ہے جو ہندو ہندو دعا ہندو راستر کی بات کرتا ہے ان کا مقصد ان مستانوں میں ہندو دعا کی طاقتوں کو ایک کرتے ہوئے ہندو راستر بنا ان کا مقصد اس ملک کے سیکراریزم کو ختم کرنا ان کا مقصد دستور کا تبیل کرنا ان کا مقصد دستور میں دیئے گئے اخلیتوں کے حقوق کو ختم کرنا ان کا مقصد آرٹیکل 30 اور آرٹیکل 31 اے کو ختم کرنا ان کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کے خصوصی محف کو ختم کرنا ان کا مقصد ہے کہ رام مندل بنانا آگری مفتیب کی جگہ ان کا مقصد کاشی اور مطلعہ کے مسادنوں کو گیا را منادل کو بنانا ان کا مقصد ہے کہ ان دستان کی دو ہزار سے لایر مسادنوں کو ماندل میں تبدیل کرنا ان کا مقصد ہے کہ ان دستان میں مسلمانوں کو تعلیمی اور دوسری جنرے بھی مناد ہے اس کو ختم کرنا ان کا مقصد ہے کہ ان دستان کی اخلیتوں کو غلاموں سے بطر زندگی غلام میں پر ملکھ کرنا ان کا مقصد ہے کہ ہمارے خون کے حولیت ہیں ان کا مقصد ہے کہ اور ملک فرمے کے کروئے ان کا مقصد ہے کہ اور گلانتے سے بچارات کروائیں ان کا مقصد ہے کہ اس ملک کو باردے نفر کی سیاست کروئے یہ ایک ہے تو دوسرا ایک حصہ ہے جو اپنے آپ کو سیکنرزم کا محافظ کروئے میری مناد ہے کانوریسٹ، راشتر وانی، سمانے وانی، بہت یا مزمان، کمنیسٹ یا دوسرے بھول جو اپنے آپ کو سیکنرزم کے محافظین کہتے ہیں، سیکنرزم کے چیمپینز کہتے ہیں، سیکنرزم کو بچانے اور سیکنرزم کی طاقت کے طاقت آتے ہیں، تو یہ وہ نے کیا کیا؟ اگر جب بات آتی ہے ہماری تو سوے ہو جاتے ہیں، سیکنرزم کی بات کرتے رہے، سیکنرزم کے نام پر اوٹ کو حاصل کیا، احترار پر بیٹھے اور احترار پر بیٹھ کر جا کیا۔ اور اندفستان میں فسادات کا اگر کسی نے آغاز کیا، تو یہ کانگریس کی حکومت نے آغاز کیا۔ فسادات بھڑکا کر جانی و مالی نقصانات کا سلسلے کا آغاز کیا، تو وہ کانگریس دی تھی، آٹھ کوئی میں تھی۔ اس ملک میں سیکنرزم کی دعائی دیتے، سیکنرزم کی بات کرتے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ نائنساتی کا سلسلہ نیا نہیں ہے۔ بلکہ انیس سو سیتالیس سے لے کر دو آلات چادہ تک بھی میں کہو، تو سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ نائنساتی ہوئی، سب سے زیادہ کسی کے باقتل بھی ہوئی، سب سے زیادہ کسی کو جیلوں کی نگر پیدا گیا، سب سے زیادہ کسی کا خون بہا، سب سے زیادہ کسی کی عذ sac budی، سب سے زیادہ کسی کی خل جلے، سب سے زیادہ کسی کے مستیاں جلی، سب سے زیادہ کسی کے جو جلے، تو وہ مسلمانوں کی przepدیاں کی مسلمانوں کے کھلیں، مسلمانوں کی عزت بھی، مچان سرکان، سیزائیت اجادات کے ذریعے۔ ہم کو نوٹا گیا کاتا گیا جلایا گیا تمہاراں ہاتھ کیا گیا لیکن سارا یہ سیکرم ارخواسر کمی علیہ علیہ یا نہ تو علیہ انکوئری فسانات کی انکوئئری کے منا دی کمی ملی آراد نے بتا دوا والی سوالوں نے دولیا جلا دی مسلمانوں کو ملین سے کھانا کر اور یہ آراد کے منا دوے نبیوں میں کینے گئے تو اس کی پہتی پاکی کمیٹی بن گئی کبھی بھیوانی جلا تو بھیوانی کیے انکوائری کمیشن بٹا دی گئی کبھی رادرے میں پساز ہوا تو آج را کے پساز سے کمیشن بنایا گیا پھر بمبئی میں پساز ہوا بمبئی میں پساز ہوا اس نے پہلا پساز تو انکوائری سری کرشنا کمیٹی بنا دی باقری مسجد شہید ہوئی تو اس راپ بھی لگا ہم کمیشن بنا دیا کبھی بوٹ آئی گی نہیں مانوں آتے جنے گئی اس طریقے سے جب مسلمانوں نے اپنے چھانوار کے لٹنے پر آواز اٹھائی تو کمیشن بنا دی جائے گئے جب مسلمانوں نے اپنے تاریلی پساز ہوا نگی کے بارے میں آواز اٹھائیں اپنی دیورگاری پر آواز اٹھائیں اپنی مخلصی اپنی سیوسی اپنی لاچارگی پر آواز اٹھائیں مکشن بنا دیے گئے کبھی بنا دیے گوپال سنگھ کمیشن بنایا تو پیر من محمد سنگھ نے سونی آگا دی نے ملتا سچڑ کمیٹی بنا دی پیروس گلان رنگنات مصرہ کمیٹی بنا دی اور پیر گلاز راو دیش مکنے محمود و رحمان کمیٹی بنا دی ارے جنے فسانات ہوئے وہ تیرے کمیشنز آن ہوتے گئے کمیٹی نہ بندی گئی ریپورٹس آتے گئے چاہے گورنر ہو اس کی بھی کمیشن بنا چاہے گورنر ہو اس کی بھی کمیشن بنی ہر ایک فیرز کی کمیشن کمیٹی بنی لیکن پتا رہا کتنے کمیشنز کے ریکمینڈیشنز کو خلول کیا تھا کتنے کمیٹیوں کے ریپورٹس کو رومے آنے آیا گیا کیا گوپال سنگ کمیشن نے گئی تھا گینگوستان میں سب سے پیچھے سب سے پچھرا ہوا سب سے کمدار سب سے آخر تعلیم کے میدان میں معاشی میدان میں روزگار کے میدان میں ہر بنیادی سہولتوں کے میدان میں ہو بینک کے سرس کے میدان میں ہو تو پچھرا ہوا پان مسلمان کمیشن کے ریپورٹس آئی لوگ پڑھیں آدھا رشمار پر دیکھنے رہے اور بس وہ مثالیں بنتی ہیں پھر سچر کمیٹی آئی سچر کمیٹی نے بھی کیا کہا اور سچر کمیٹی نے تو آگے بھر کر یہ تک کہا کہ مستان میں ایسی ایسی اور بیسی سے بھی اگر کوئی سب سے پیچھے ہے تو مسلمان نے کہا تعلیم کے میدان میں روزگار کے میدان میں ہر شعب ہے جس میں زندگی سے پاندہ پڑھتا ہے ان سب میں ایسی ایسی سے بھی پیچھے اگر کوئی ہے تو مسلمان آپ بتائیے کیا ہوا کچھ نہیں ہوا پھر ممونات مسلمان کرے گی بھائی اس نے بھی یہی کہا کہ اگر مسلمانوں کی پساندگی کو مسلمانوں کے پچھڑے پن کو مسلمانوں کی کمدھولی کو اگر دور کرنا ہے تو مسلمانوں کو ریزرویشن دیا گا مسلمانوں کو تاکدار بھائم کرنی چاہے مسلمانوں کو ریزرویشن دیا گا لیکن آپ بتائیے کیا پھر پھر ملے کیا ریزرویشن دیا کیا ہم کو ریزرویشن دیا ارحال جہاں جہاں پر بھی ریزرویشن ہے اُس ریزرویشن اُس آرشن کی مقالفت اگر تک ہی کمتی ہے تو وہ پی جے پی سن پریبار آرشن سلسینہ اور جدویں فرقہ پر ہندو ہندو تواہ ہندو راستر کی جاک کرنے والے لوگ مسلمانوں کے ریزرویشن کے حلاق ہیں ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی اس ملک کو سوپر پاور بنایا جاتا ہے یا امریکہ سے آگے لے جانا جاتا ہے یا چین کی طرفی کو ختم کرنا اور اُس سے زیادہ طرفی آپ کا بنایا جاتا ہے تو یہ ملک طرفی کیسے کرے گا ارے اس ملک کو چھوڑا دنیا کا کوئی بھی ملک اگر طرفی کرنا چاہتا ہے آگے پڑنا چاہتا ہے دنیا کی باغ و دونوں میں مخابر کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو ایک طرفی آپ کا ملک کہلانا چاہتا ہے تو اُس ملک کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے ہر شہری کو اس بات کا احساس دیرائے کہ آ جاؤ تم بھی اس ملک کی طرفی میں شریف ہو جاؤ تم بھی حصہ دار بن جاؤ اس ملک کو آگے بنانے کے لیے لیکن اگر آئے ناندر مولی اس ملک کو آگے بنانے کا خان دیکھتا ہے تو وہ خان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے خان میں محقق چیز کو اور مسلمان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم بھی اس ملک کے پرحقی کے حصے ملک کو آگے بنانے کا خان دیکھتا ہے اللہ ملک کو آگے بنانے کا خان دیکھتا ہے اے دیوانوں اے نادانوں احمقوں کی دنیا میں رہے والوں اگر تم اسمیان کو اس کا حق نہیں رہے گے انصاب نہیں رہے گے اس ملک کی طرفی میں اس کو شریف نہیں کریں گے اس ملک کو آگے بنانے کی جدہت میں اس کو حصے لائے نہیں بناوگے تو پھر یہ قلق طرفی نہیں کر سکتا آگے نہیں بن سکتا اور امریکہ یا چینہ سے مخابلہ نہیں کر پھار گا ہاں پچیس کور آمام کو الکھلک کر کے ملک کی ترقی قفا نہیں دے سکتا یہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں یہی بات ہے جو ہم تو ہراتے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ انبستان کا حسنوان آری اگوارو بیسی کیا چاہتا ہے آری اگوارو بیسی اور یہ حسنوان سنگری چاہتا ہے کہ ہم کو حق ملے ہم کو انصاف ملے ہم کو روکی ملے ہم کو روکی ملے ہم کو رہنے کو دھر ملے ہم کو پانی ملے ہمارے بستیوں میں گچھنا اٹھے گلدگیر کے ہاتھیں نہ ہو ہمارے بستیوں میں ہمارے بچوں کو پڑھنے کے لیے سکولز اور کالدز بنے اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے کے بعد ہم کو دفن ہونے کے لیے تھوڑی سی جگا بھی مل جائے آر کیا چاہتے ہیں ہم اتمنان کی ساس چاہتے ہیں سکون کی زندگی چاہتے ہیں ہم جلتے ہوئے بستیاں نہیں چاہتے لٹتی ہوئی قسمت اور آبروں کے نظارے نہیں چاہتے ہم اپنے بچوں کو جیلوں میں جاتا ہوا دہنا نہیں چاہتے ہم مصر یقین جاتے ہیں کہ ہم کو سکون ملے اتمنان ملے صبح گھر سے نگلے تو کچھ ناؤگری میں لے آئے شام جب گھر کھو آئے تو عزت و حلال کی کمائی سے گھر کے چولے جو ہر آئے ہم یہی چاہتے ہیں حلال کیا چاہتے ہیں اور کیا ہندوستان کیا کتنا بھی نہیں رہ سکتا ان ہندوستانیوں کو اے ساکر ہمارا سیدار تو نے ہم کو یوٹا جالایا کاتا طواق کیا اور ہر اس جگہ جہاں ہماری معیشہ مضبور تھی ہمارا ایکانری سٹران تھی وقت فسادات کے ذریعے تم نے ہماری معیشت کو ہمارے کاروبار کو ہمارے بوزی کو ہماری بوٹی کو بھی چھینا ہماری عزت و آدھنی کے ساتھ اور آئے جب ہم اٹھ کر اپنا حق مانتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ سیکلر خوبتوں کو کمزار کرنے مانی صاحبی اے ہم سیکلر خوبتوں کو کمزار کرنے نہیں آئے ہم سیکلر خوبتوں کو مضموط کرنے آئے ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ ایسے جھوٹے سیکرل نومہ کو بھی ختم کرنے آئے ہیں ہمارے آنے پر پردین ہمارے خطاق سے پریشانی ہمارے اس اشتماع سے حیرت ارے بھائیر اگر یہ جو کام کیے ہوتے انصاف دیئے ہوتے آپ کو آپ کا حق دیئے ہوتے تو پھر ہم یہاں کیوں آئے ہوتے ہم بولتے نہ ہم بولتے نہ آپ سننے کو آتے ارے یہ لن صرف مسلمان کا ایک اور بین کی طرح ان کے حالات میں اگر ہندسلن میں مسلمان کے پاس کوئی کام ہے تو یہی کام ہے کہ پھر ہمارے سکرے لن کے نام پہ یہ بھیکاریوں کو یا فقیلوں کو اور دے دینا اور یہ سکرے لنے کے چلے جاتے ہیں اور کیا ہے کیا ہمارا کام سرکھو ہوتے لے کیا ہمارا کام سکرے لن کو بچانے کیا ہمارا کام نہیں کیا ہمارا کام نہیں کیا ہمارا کام دے کیا کام کیا ہمارا کام کچھ نہیں ہمارا کچھ نہیں ہم پتھرے ہیں اور ہم پر ارنام کیا سکرے لنے گھر بندوں کو ہم نے توڑا کیا کانگریس اور آخروادی کے گھر بندوں کو ہم توڑے سکرے لنے کیونکہ اگر فکر تھی تو جا کے بعد گاندی کے بیت بنا تا گاندی پاہر کے پڑھنے والا اور وہ جانرز آنا ہم پہ کیوں ہم پہ کیوں ہمارے تلوھ رہے سکرے لنے سکرے لنے اگر کوئی عادل بادشاہ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے نیک ہوتا ہے اور اگر کوئی خراب ہوتا ہے گنگار ہوتا ہے بکار ہوتا ہے تو اللہ نیک انسان کے نیک خدموں سے برگب دیتا ہے رحمت دیتا ہے سوشالی دیتا ہے اچھائی دیتا ہے تو خراب لوگوں کی وجہ سے بدکاری دیتا ہے سوکا دیتا ہے خواہد دیتا ہے پریشان اور بھوک اور بیاس دیتا اور ہمارے خدموں پر ہمارے آنے پر اعتراض کرنے والوں دیکھو کتنے پاپر کے خدم تھے کتنے اچھے خدم تھے کہ ایک خدم تھا پچیر ورس کی دلستی ٹوڑ گئی تو ہمارے خدم مبارک ہے نا اے کسی کسی کے خدم مبارک ہوتا ہے میرے بھائی اللہ نے ہمارے خدموں پہ اوپر قد دے دی کہ ہندو ہندو تواہ ہندو راستر کہنے والے آج ایک دوسرے کے دستے کے لباہ ہو رہے الحمدللہ الحمدللہ آپ کرکٹ دیکھتے ہیں نا ٹی ونٹی دیکھتے ہیں نا میرے بھائی مجھے تو بہت دبار میں ایک بار مہارا سکرہ میں ٹی ونٹی دیکھنے کا محافظ رہا ہے ادھر موڑی تھاکرے اس کو کہہ رہا ہے انہاں تھاکرے دن کو بول رہے کبھی وہ چھتیاں آ رہا ہے تو کبھی یہ سوار ماتا ہے بھاتے رو بھاتے رو وہ ہم کو بارے اللہ ان کو بارنے لگا تھا موڑا ہے موڑا ہے وقت ہے حالات ہے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ رو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ رو اللہ کو ہم نے دیکھانے لی ہے اللہ کو نشانیوں میں پہچانتے ہیں اللہ آن موقع دیا ہے آن جو ہم کو لڑاتے تھے جو ہم کو بارتے تھے آن خود لڑ رہے ہیں خود بٹے ہوئے ہیں اس موقع کا پائنا اُسھاؤ موڑا ہے موڑا ہے موڑا ہے موڑا ہے موڑا ہے موڑا ہے پاندرہ قارید کے دن جاؤ ایک ایک نائن ساپی ایک ایک خطل بھی ایک ایک وہ ظلم جو ان درینوں نے کیا اس کا انتہام سوچ کرو فتن کے نشان پر بدل دباؤ یہ ہے کہ جانتا آج آپ کو ہم کو کہ دراز پہ ہوا کرنا ہے آج مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں کہیں جاتا ہوں تو ہم کو نوٹی سے دی جاتی ہے ہم سے سارا ایسا نہیں ویسا اکبر صاحب یہ نہ بولو بولو ارے میں پوچھ رہا جاتا ہوں میرا سوان ہے کہ وہ ہندو ہندو دعا ہندو راکھ کے نام پر پوٹ لے سکتے ہیں اور میں اپنے بھائیوں کے درمیان جا کر ان کے در پر بھرم رکھ کر ان کو اپنے سینے سے لگا بھی نہیں سکتا اور وہ جو چاہے کرے ایک بہتر ساتھ کی بات کرتا ایک یادوں کی بات کرتا ہے ایک مرکہ مانوس کی بات کرتا ہے ایک ہندو ہندو دعا ہندو راستے کی بات کرتا ہے تو کیا گناہ ہے جب اکبر آئیسی مصرمان کی بات کرتا ہے مصرمان کی بات کرتا ہو 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 مصرمان کی انصاف کے لیے طرقتا ہو مصرمان کی انصاف کی آغاز کا بلند کرنا ہو مصرمانوں کی اتحاق کی اپیل کرنا ہو تو کنا چاہے اگر آپ کی بات کرے گا مہوزن مہوزن کی بات کرے گا ریٹی ریٹی کی بات کرے گا ترگو ترگو کی بات کرے گا کنیڈیگا کنیڈیگا کی بات کرے گا اور میں اپنی بات پر کروں بڑا پر کروں گا گولی نہیں رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا یا بولیس کی گولی نہیں رکھ سکتی ہے آرے مرنے لگے مر جائیں گے آرے ہم تو اپنے ساپے کفرمان کے لگے ہیں انتدار میں انتدار میں کہ اللہ جان شہادت ناش فرنا دے طرف میں ہے کہ اللہ ایک موقع دے دے کہ تیری راہ میں شہید ہو سکے آرے اور کیا زندگی چاہیے آرے میں تو بولنس زندگی جی رہا ہوں دو سال پہلے دنیا سے اڑھ گیا تھا میں تین تین گولیاں مارے چاکوں سے مارے گلدے خراب انتدیاں خراب خون میں آئرن نہیں خون کم یہ ہاتھ میں کم ہو دی لیکن اس کے بعد بھی زندہ ہوں تو میں بولنس زندگی جی رہا ہوں امات اور حریف سے دیکھا ہے میں نے مات کے دروازے تک جا کر مسلمانہ کی دروازوں کے بدلت ان کے حرابوں کے بدلت ان کی جھگی رہت ان کی طرف جس کو اللہ نے خبول کیا اس دعاوں کا نتیجہ کہ میں آج زندہ ہوں آج زندہ پانچ دن پہ ہوش تھا ہوش میں نہیں تھا ونٹی لیٹرز پر تھا لیکن سلام میرے حیدر آباد کے اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو ارے حیدر آباد میں تو جہاں دواہ خانہ تھا دواہ خانے کے باہر چل چلاتی ہوئی دھوپ میں دفتن تک پچیس ہزار سے زائد مسلمان کھڑا ہے دفتن تک پچیس ہزار سے زائد مسلمان کھڑا ہے رو رہا ہے دعا کر رہا ہے نمار پر آہا ہے وہی کھا رہا ہے وہی پر سو رہا ہے وہی پر پٹ رہا ہے ارے وہ بہت بہت احسان عظیم ہے نہ صرف مجھ پر میری ذات پر میرے بیلے اور میرے بچوں پر جو مسلمانوں نے کیا کہ میرے بچے کو یتیم ہونے سے بچا دیا میری بیلے کو بیوا ہونے سے بچا دیا مجھ پر آہا ہے مجھ پر آہا ہے مسلمانوں کے دعاوں کا اور میں اپنے جسم کا ایک ایک خطا ہوں ایک ایک ساس مسلمانوں کے ختموں کے نظر کر دوں اور میری ایک نہیں سات نسل بھی اپنے جسم کی چمنی نکار کر دی مسلمانوں کے ختموں کے نظر کر دے تب بھی میں ان کے دعاوں کے احسان اور خلص کو ادا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اتنا بارا احسان اتنی بڑی اتنی بڑے ہم نے کے بار اللہ نے حیات دی تو اسے روپی کا کچھ مقصد ہونا چاہتا نہیں پفر بیگار ارے میں جی چکا ہوں زندگی اپنے آراد کے لئے میں زندگی جی چکا ہوں اپنے دیلی اور بچوں کے لئے میں جی چکا ہوں اپنی زندگی اپنی ماں کے لئے میں دیت چکاروں اپنی زندگی اپنے بھائی کے لیے اب جنگی زندگی بچی ہے وہ اللہ کی راہ دے رسول اللہ کی امتیوں کی حدمت کے لیے جینا ہے اور جیتے رہے گے اور اس زندگی کو پاکستک بنانے کے لیے آپ کو اٹھانے کے لیے آپ کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو متحد کرنے کے لیے آج آپ کے درمیان کے کھلا ہوں میرے پیارے بھائیو خدا را حالات قسم را حالات کی نظاقت کو حسوس کرو آج یہ ملک فرقہ پرستی کی پر آگے بڑھا آج کان کان کیا کیا باتیں کہہ رہے آج پولس ہمارے ہو پر محرمات جاتی ہے مجھے خود نہیں معلوم کچھ سات یا ستر محرمات مجھ پچھا رہے گی جس شہر میں جاتا ہوں باتا چلتا ہے کیمبر صاحب یہاں پہ بھی محرمات ہے جہاں جاتا ہوں وہ باتے ہوتا ہے نہیں یہاں میں بھی وہ بنوان ہرے وہاں ہم ذرا بولے تو اتنی تکلیف اتنی طلب لیکن ساتھ برس سے ہم جو سنتے آئے اس کا کیا کبھی ہم نے تھا تھے کو سنا کبھی ہم نے توکاریا کو سنا کبھی ہم نے ساتھ و اتن ورہا کو سنا کبھی ہم نے آنوانی کو سنا کبھی مباردی کو سنا کبھی وار ہوئی کو سنا اور آر نرن نرمودین کو بھی سن رہے تھے ہم نے اتنوں کو سنا نا تمہیں اقبالو بیسی کو نہیں سن سکے ارے آپ بتاؤ کیا نہیں کہا بار آگرے میں کیا نہیں کہا بار بی بردی کے شادت کے وقت گار کے میرے سنگ کے حد نہیں برکہ میرے سنگیقوں کے پیر دیت جس نے پیر سے پار کر باپری مسجد کو گلا کیا پکڑے کیا مخدمان ڈالے کیا جیل میں ڈالے نہیں ایسا دیکھتا ہے کہ حروم کو پھر ہمارے لئے 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 ایسا دیکھتا ہے کہ جیل کو پھر ہمارے لئے 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 اور یہ حروم سب کے لئے بڑا بڑے جیل سب کے لئے ہے ہمارے لئے 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 لیکن اگر کوئی سمجھتا ہوئے کہ ہم در جائیں گے ہمارا جائیں گے وہ حرومات سے یا پھرس سے یا جیل سے نہیں ہم گھرائیں گے نہیں دنیا دیکھے گی اگر 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 دین ویسی کو پانسی پر بھی لکھا دیا گیا تو خدا کی خسن پانسی کے تختے پر چڑھا ہوں گا لیکن اس گردن کو کبھی نہیں جھکا ہوگا کیونکہ یہ گردن یہ گردن اکبر ادین ویسی نہیں نہیں یہ قدم مسلمانوں کی آمر ہے مسلمانوں کی شار ہے مسلمانوں کی طاقت ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ جانی ہے اور یہ ساتھ سلطہ کے سامنے جو کہہ گا اور کسی کے سامنے نہیں جو کہہ گا آئے ہاں بتاؤ یہ پرمین تو گوریا کہتا ہے کہ مضافر مگر کو بھولنا نہیں گجران کو بھول گئے تو مضافر مگر کو نہیں بھولا کیا کوئی محتمہ کرے کیا گیا افتار کرے نہیں سپریم کورپ کا اجزت کہتا ہے احمد 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 کیا کہتا ہے کہ اگر وہ ڈکٹیٹر ہوتا تو مہا بھارت پڑا جمولیت میں ڈکٹیٹر شید کی بات کر رہا ہے جمولیت میں رہتے ہوئے ڈکٹیٹر شید کی بات کر رہا ہے مطلب یہ کہ وہ ڈکٹیٹر شید کی بات کر رہا ہے کیا کوئی محتمہ کر رہا ہے نہیں گئے نہیں گئے بردن کا ماریہ کہتا ہے وہ سمالوں کو تھنے کے زیادہ کرتا ہے کیا کوئی محتمہ ہوا کیا پکڑے نہیں یوکی عزید کی رات کیا کہتا ہے اشتیار انگلیتی لبنی ہاتھ کی بات کر رہا ہے کیا محتمہ کیا یقیزے کی سن پریوار ان سب کے اور اور ان سب کا ہیٹ کارڈر ناکھ پونیاں بیٹھا ہے وہ مہن بھاگر جو خانچی چندی کا ان کے رکھ پھراتے پھلتا ہے وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ہندو ہے کیا مخدمہ کرے وہ پھر کہتا ہے مسلمانوں کی ربوں میں رام کا خور کیا یہ اشتیار انگلیتی نہیں کیا یہ بھرکاو بات نہیں کیا یہ نالانے کی بات کری مخدمہ کرے نہیں کرتے اگر ہم کوئی بولے تو بیٹھے وہاں پولیس ہاں نے پہلے بولیں گے اپر ساپ چلیے کتنے بار لے گئے پانچ مرتبہ جیل گاب پر آ چکا ہو پچاس پچاس دن جیل میں رہا ہو ابھی بھی جیل میں رہنے تیار ہو گر میں کھبرانے والے کا نامت پر رکھ دیروں میں سی رہی ہے لیکن آپ بتاؤ ان کی اوپر کچھ نہیں ہوتا ہم پر ہوتا آئے آنکھوں نے بتاویے یا پیس ہونے بھی بیٹھے ان سے بھی سوال کرویا کیا ہندوستان کی بہجان ہندویزہ میں مول بھاگوٹ گسرہ کی دکریب میں راہ دور درسل سے ٹیلی کاس کر رہی ہے ہکومہ کیا لی رہے آرے آزادی سے پہلے دین مرطبہ ان پر بین ہوا دو مرطبہ آزادی کے آر دین مرطبہ ان پر بین ہوا مہتمہ ام باکو مہتمہ گاندی کا خطر کرنے والے یہ نتھو رام گوٹ سے کی اولاد کا نام آر ایسس ہے یہ لوگ آر ایسس والے تھے اور ان کو راست نشک اپنی تقریل میں کہتا ہے کہ ہندوستان کی پہچان ہندویزم ہے اور موڈی ٹویٹ کرتا نرندر موڈی ٹویٹ کرتا ہے کہ موڈر بھاگوٹ میں صحیح کا ہندوستان کی پہچان ہندویزم ہے اور اتنی مانے راست نشک نرندر موڈی جب کو بھی رکھو ہندوستان کی پہچان ہندویزمل نہیں ہے ہندوستان کی پہچان مسلمیزم نہیں ہے ہندوستان کی پہچان سکھ дополн نہیں ہندوستان کی پہچان پارسیسم نہیں ہندوستان کی پہچان ارسائیزم نہیں ہے ہندوستان کی پہچان سیکیولیزم ہے شاہد بھلا تھے اور وہ سیکیولیزم کی بات اے آپ بتائیے اے یہ تو چادو نگری ہے ستاہوں کی نگری ہے فلم ستار کیا گی ہے سوپر اسٹار کی نگری ہے بڑے بڑے اداکاروں پر جنم دینے والی نگری ہے ممبئی نگری لیکن کہوں گا کہ اس نگری خوری اداکار اب تک پیدا نہیں ہوا جیسا اداکار مرنگر بھوتی ہے کلے بھاشاوں کے درباروں میں بھاند ہوا تو ان کا کام کیا ہوتا تھا وہاں سرکار کیا خوب بولے وہاں ہمار کیا اچھا بولے اور ان کو بھی پیچھے کر دے تاریا مرنگر بھوتی ہے میں کہوں گا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا جھوٹا سب سے بڑا دھوکے بار سب سے بڑا اداکار سب سے بڑا ہاتھل اگر کوئی ہے تو بڑے نہ ہوگی آپ اس کے ساتھ ایک چیز بھولے سب سے بڑا جیچونا اگر کوئی ہے آرے دیکھو ودیر آدم دیکھتا ہے کیا کیا ودیر آدم کیسے بات کرتا ہے کیا کیا ودیر آدم کیسا چلتا ہے کیا کیا ودیر آدم یزی باتیں کرتا ہے ماں تمہ داندی کا نام نہیں مالو اس کو واہرے نصیب میرے ملکہ کیسے 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 ہو گئے ایسے ایسے ویسے ویسے ہو گا شاہ نصیب ہے وہوہ آپ کو شاہد نہیں مالو زندگی میں ایک مرتبہ یہ نرندر ہو دی زندگی سے دیدار ہو کے اس لیے ماتھا دیکھ رہا ہے اچھا اچھا مندر ہے تو پارلیمنٹ ہے تسپور کی مندر ہے تو وہ سبلی ہے کیونکہ وہاں آنور بنتا ہے لیکن میرا سمار یہ ہے اے چھوٹے اے چھوٹے جہاں پانسو گیا تو بھگوار گیتا کیونکہ ہندوستان کا کانسکیشن دے رہا تھا سریعہ انڈین کانسکیشن دے رہا تھا سیکرالنہ کانسکیشن دے رہا تھا جو اے چھوٹے کانسکیشن دے رہا تھا وہ پانسکیشن دے رہا تھا نہیں بھگوار گیتا سبھوٹے آپ بتانے ہم ان کی سوچ کیا ہے آرے آپ بتاؤ بڑا عجیب ہے بڑا عجیب ہے سمکتا میں بہتے تو لوڈ بھوڑ میں کجھ بھی بہتتا ہے لوڈ بھوڑ میں ایسی ہوں آرے کچھ نہیں حقوان کرتا ہوں یہاں پہلے کے لوگ بھی ہے میڈیا بھی ہے تھانے بھوڑ ان سے بھی کچھ ہوگا نرندر موڈی کے پولیٹیکل کیریئر سیاسی سبب میں سے دو ہزار دو کو نکال دی ہے تو نرندر موڈی کیا ہے نرندر موڈی کی پہچان چلتا ہوا تجھے نرندر موڈی کی پہچان نرندر موڈی کی پہچان پہتا ہوا خود نرندر موڈی کی پہچان جلتے ہوئے بستیا نرندر موڈی کی پہچان محسوس مسلمانوں کا انکانٹر نرندر موڈی کی پہچان شکرہ آپسانوں کی مارتلی نرندر موڈی کی پہچان اسر جہاں کا انکانٹر نرندر موڈی کی پہچان ایسان جاہوری کا قدر نرندر موڈی کی پہچان بس بیگری جانتے ہیں نرندر موڈی کی پہچان نروا خاریہ کا خلیہ نرندر موڈی کی پہچان بے خصور مسلمانوں کا خور کیا جانتے ہیں ہم میرا سوال ہے میرا سوال ہے کیا نرندر موکی کو دو ہدار کے کامیابی پر آپ میں اور دیا یا دو ہدار دو کی کامیابی پر اور دیا آپ کو دیں گے اگر ساتھ یہ پیسا سوال دو ہدار دو کی کامیابی مطلب یہ کہ کامیابی سے گزرات کو جلانے پر آپ نے اسکور دیا دینے والوں نے ہم تو مریاں کے نہیں دے سکتے سلا لے رہی ہیں اگر کبھی آنا سامنا ہو جائے تو پورا حساب کتاب لے لیں لیکن اور ایک میرا سوال کیا گزرات کی ناکامی پر اور دیا گزرات کے بزادات کو روکنے میں ناکامی پر اور دیا کس پر دیا آرے آپ آئیے آئے نکلا ہے یہ آدمی نرندر ہو دی میں ہندی میں اتنا زیادہ ملی ہوں وہ ناکام شروع کرے وہ ساتھ سپائی کا سوال بھارت سوال بھارت واہ میں نے کہنا کیا سوال بھارت ساتھ سدرہ بھارت آرے جس کی سوال بھارت جس کی حکر بھارت جس کے ارادے بھارت جو خود بھرنا ہے اور خود بھرنا ہے وہ کیا سوال بھارت بے گا اگر بھارت کو سوچ بھرنا ہے تو پہلے سوال بھرنا اگر بھارت اگر بھارت جو خود بھارت اگر بھارت اگر بھارت اگر بھارت گنگار جتنی گنڈی ہے 21 اگر بھارت جس کو ساپ کرنا ضروری ہے اس سے زیادہ گنڈے اور گنڈی سیاست بی دی پی آرس سنگ پریبار اگر بھارت شیف سینا اڈوانی موڈی آڈوان ہرشوک سنگل توکاریا یہ سب گنڈے ہیں ملک کو ساپ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس گنڈگی کو پہلے ساپ کرنا یہ گنڈے ہیں آرے ان گنڈوں کو گنڈا بھولے اگر بھولا کنی نہیں ہے آرے ہم ہر جو ان کو ان کی حقیقی تصویر بتاتے ہیں اور بکاتے رہے ہیں آرے آئے آئے اسے سوال چلو میڈیا والا چلو آئے سوال میڈیا والا بھولا بھولے میں یہ سوال کیوں کا نہ ہو مانو مڈیا سے بھولا بھولا اس وجہ سے کہ میں جہاں جا رہا ہوں ایک ایک لاکھ سے زائد کا مدوہ ہوں شوڑا پھول گیا دو لاکھ ناندر گیا ایک لاکھ مانے نغار گیا دے لاکھ مانے جاؤں گیا دو لاکھ ناند پڑا میں دوسا گیا ایک لاکھ مانے جاؤں گیا اس میں بھی ہے گھر اور ممرہ بھی آیا ہوں یہاں پر بھی ستن اسی ہزار یا ایک لاکھ مدوہ ہوں اس وجہ ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں ایک ایک لاکھ سے زائد کا مدوہ ہوں شوڑا پھول گیا دو لاکھ ناندر گیا ایک لاکھ مانے جاؤں گیا دے لاکھ مانے جاؤں گیا دے لاکھ مانے جاؤں گیا دو لاکھ ناند پڑا میں دوسا گیا ایک لاکھ کورنا میں گیا اس میں بھی ایک لاکھ اور ممرہ بھی آیا ہو یہاں پر بھی ستن اسی ہزار یا ایک لاکھ مدوہ ہوں لیکن میڈیا ایسے دیکھیں لانے والوں کا لکھتے ہیں ہماری میں گاڑیوں میں لانے والوں کے لکھتے ہیں اگر دینے والوں کے بھی لکھتے ہیں ہاں بات ہے بات ابھی بھی ایماندار جنرلسٹ ہے سارے نہیں لیکن آپ بتاؤ آپ بتاؤ کیا کوئی ایمان لکھ رہا ہے منجلس کے جنسوں کو یہ ایمان کو نہیں لکھتے اس بات میں بات ہاں بات میں لکھتے ہیں کہانا میں نے کہ شریف لوگ دیانکار ایمانکار لوگ بھی ہیں ابھی اس وجہ سے تو یہ جنرلیزم ابھی زندہ ہے مکمل بری نہیں ہے لیکن 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 کئی کیامیرہ رہتے ہیں مگر کوئی بھی کیامیرہ جو لیا بہت کم ٹیڈی میں آتا تو آئے جاں پر سوچا بہت میں کیامیرہ یہ کیوں ہے تو بات میں دماغ میں آیا یہ اکوروٹین اوریسی کی تخلیر کو سننے نہیں آئے ہے اکوروٹین اوریسی کی تخلیر کو پکڑنے آئے کچھ بھی یہ کہاں تو بولتے ہیں پکڑ لیں گے تو اس کو دا لیں گے دا لیں گے دا لیں گے کچھ بہت اگوروٹین اوریسی چھوڑیں گے بچہ بہت میں بہت میں بہت میں بہت میں بہت میں بہت میں چہنے بہت میں بہت میں صحیح ہے نا رول کے رکھ پر آتے ہیں ارے بول اگبار دیس سے تینی محبت ہے آتے رومی ہے بھارت مانتا ہے نا تو چھل اپنے سکھ لے اپنے پورے آرسس کے دوبار روڑے جا اور چینہ کے بارے کے لے کے اندر دھل جا اور چینہ جو دمیر ہمارا حفظہ کری اپنے راتوں سے مانا کے وہ دمیر آتی سوئے لو لد کیوں چلا کچھ تو فائدہ ہو رہا نا چڑڈی پہنے پاکڑے پھر آن چڑڈوں میں سے مونڈے پڑڑے دے پڑے پھر آئیں آنے آب بگاؤ میرے بھائی خیر بہرال یا رکھو کہ آل یا مر یہ وہ ٹیڈی سے ہندو پاکڑے پڑھ رہا ہے یہ وہ ٹیڈی سے رام مندر بنانے کے لیے آگے جا رہا ہے یہ وہ ٹیڈی سے شریعہ جبابتی کے فضلے کے در پڑھ رہا ہے یہ وہ آج ہمارے ہوں پر نائنسا بھی کرنے کے بڑھ رہا ہے آج اس پلک کے سیکاریزم کو بچانا ہے رام مندر کے جگہ پر انشاءاللہ اتارا ملک اللہ ہے پاکڑی مسجد کو پڑھا جا ہے بابری مسجد کیسے بنے گی بابری مسجد حانونی رمانی کو لڑھ کر جیت کر بنائیں گے دفدوری جنگ جیت کر بنائیں گے ہم جمہوری جد و جہد پہ کامیاب ہو کر بابری مسجد کو اس محام پہ پڑھائیں گے انشاءاللہ لیکن ہم کو اپنے سب میں اتہار کو پیدا کریں خدا رہا میرے پیانے مسجد آنا آپ منظر آ جاؤ متحد ہو جاؤ آئے اس تاریخ پناہ بولا کہ جب جب ہم تباہ ہوئے بڑھار ہوئے یا ہم کو شکست ہوئی تو خیروں سے جانا ہم کو اپنوں کے نقصان کی مدعہ سے شکست ہوئی تباہ ہوئے بڑھار ہوئے مردانی کروڑا میں بھی دھوکہ دینے والے مسلمان تھے مغروں کو دھوکہ دینے والے کی مسلمان تھے پیپو سندان اور احمان کو بھی دھوکہ دینے والے مسلمان تھے آسیر جائی حکورانوں کو بھی دھوکہ دینے والے مسلمان تھے اور آج بھی ہمارے ہی سپوں کے میر صادق میر جعفر سے ہی ہم کو سب سے بڑا خطرہ ہے اور ان میر صادق میر جعفروں سے خطرہ ہے جو آج کانگریس اور ان سی پی کے ساتھ میں کھڑے رہتا ان کی مہوائی کرتے ہیں ان کی جے جے کار کرتے ہیں ارے خدا را اے میرے پیارے نالائن نہ سمجھ مسلمانوں آجاؤ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اب تک کوئی نہیں تھے اس لیے کہ جو ادھر تھے اب تو آپ کا آدمہ ہے نا آپ کا آدمہ آنا جھڑنا ہے نا تو یہ سب جھنڈے کے سب جھنڈے کو تھا بلو اور پھر دیکھو اللہ تمہاری مدد کرے گا ایک چیز تو ادھر میرا شمس ہے کہ ان گندے اور گندی سیاست کو ہندوستان میں اگر کوئی جواب دے رہا ہے تو وہ سب مجلس سے ادھر مستقیل ہے صرف حصل الدینوں میں سی ہے وہ ادھر الدینوں میں سی ہے جو ان پر جواب دے رہا ہے سانے چھچوڑوں کو بھی جواب مجلسی دے رہی ہے اور آمین آدمان کریں گے خدا کی بھی 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 ہاں رات ناظر ہے وقت ایک وقت ہاتھ سے چلا جائے گا تو پھر آئے گا نہیں بھی پھر آج ایک سنینی موقع ہے سنینی موقع ہے ایک مرتبہ موسم کی پیش خیاسی ویڈر فورکاسٹ ہوا سنو موقع ہے ویڈر فورکاسٹ ہوا کیا کہ خود بارش ہوتے باری یہ دوبان آنے بار اتنی بارش آئے گی کہ گاؤں وہ ازر جائے گے بھی جائے اعلان ہوا لوگ گاؤں چھوڑ کے جانے لگے کہ ویڈر فورکاسٹ ہوا پیش خیاسی ہوئی ایک ادمی کو بھر گئے کہ چھوڑ کے جانے لگے تو وہاں نہیں اللہ بھر گیا پھر کانے باروں آئے خود بارشوں میں لگی خود بارش پانی بھر گیا لوگ کسپیوں میں آنے لگے بوٹس میں پھر اس آدمی سے بھر گیا چھوڑ کے جانے لگے پھر بیٹھ گیا بیٹھ گیا لوگ کشتیوں میں جا رہے تھے آخری پور کشتی جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آخری کشتی ہے بیٹھ جا مر جائے گا تو یہ کہتا ہے نہیں اللہ بچائے گا پانی ناریل کے جھاڑ میں چل کے بیٹھا ہے یہاں سے یہاں تک آتا ہے یہاں تک تو اوپر سے آواز آتی ہے میں نے ایک نہیں دو نہیں تین تین محبت تجھے دی ہے تو تین میں سے ایک سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا آدمی جان نہیں بچایا تو اب میں تیری جان بچاؤں تو کیسے بچاؤں یہ محقہ یہ محقہ ہے وہ پتے ہوئے ہیں وہ پتے ہوئے ہیں وہ پتے ہوئے ہیں ان کے پڑھوانا ایک طرف ہمارا اتحاد ایک طرف تو گاریاں بھی ہماری ہیں سامن و ادباد کو خدا رہا سامن و ادباد کو اللہ بار بار محقے نہیں دیتا بار بار محقے نہیں دیتا ارہا ہے اس ملک میں ہمارے خون کی قیمت نہیں ہے ہمارا خون بے آراد بیتا ہے کبھی مدفن میں بیتا ہے کبھی گجرات میں بیتا ہے کبھی ممبر میں کبھی دیونڈی میں کبھی حدیقت میں کبھی کئی آر ہمارے خون کی اہمیت نہیں ہے خون کی قیمت نہیں ہے لیکن کبھی ایک وقت تھا جب دنیا کو ہمارے خون کی حدر معلوم تھی خیمت معلوم تھی جب ہمارا خون میدانِ کربلا میں گلتا تھا تو دنیا کو ہمارے خون کی اہمیت کا اندام آسا لیکن آراد بیتا ہے ارے آج ہمارے کوٹوں کی اہمیت کو بھی لوگ ختم کر رہے ہیں خدا کے لیے اس اہمیت کو باقی ہے جمہوری جنہ دیت پر حانونی جنہ دیت کا دستوری جنہ دیت کو حانونی جمہوری دستوری جنہ دیت کی کامیابی کی مثال میں خود یہاں کھڑا ہوں کہ ہمارے اور جنہ دیت سے کامیابی آنے ہوں اور کی اہمیت کو ختم نہ کرو اللہ نے سعودی عرم میں اگر پیٹرول اور سونے کی دولت میں نہ مانا ہے تو یاد رکھو ہندرستان میں اللہ نے ہم کو بہت بڑی طاقت سے نواتا ہے اور وہ طاقت ہمارا اور ہے اور یہ اور اس ملک کے محضر کا پیسنا کر سکتا ہے ہمارا اور اتنا طاقت ہوئے ہیں کہ ہم جس کو چاہے تخت پر بکھا سکتے ہیں جس کو چاہے تخت پر آنے ہیتا نہیں سکتے ہیں سمجھے خدا اپنے حضر کی حضر محضر کا محضر کا کی صورتحال محضر کا محضر کا لوگوں کے بیٹھ پتا ہوں اس میں سے خرق صرف فیڑو فائن فیڑو خرق مسلمانہ کو ون پر سن بھی نہیں دیا گیا محضر کا اور پھر محضر کا ہیتا ہوں ان جیلوں میں مسلمان کیا ہے کیا یہ بھی آر آنگل سر آسنوانی کیا یہ بھی آر بچوں پتے آر سب سے تھا جید مانس میں جس کو باللس اگر جید جاری گی تو سب سے پہلے اسمبلی میں لے کر اس کو حتم کرے گی تو وہ کیا ہے آپ کو معلوم مکوکہ کا آنوم ہے سیدہ مالی بیٹھانے یہاں پہ ایک انسان مکوکہ نے آج سے چار دن پہلے بارہ بچوں کی زمانت مستر ہوگی مکوکہ میں مکوکہ ایسا ختملہ آنوم ہے کہ تارا اور کوٹا بھی اس کے سامنے چھوٹے پولیس ٹیلمنٹ دستہ پچ کافی ہے سردہ دلاؤں گے اس میں ویٹنس کی دلاؤں نہیں ہے شہادت کی دلاؤں نہیں ہے گواہ کی دلاؤں نہیں ہے صرف اوری کا نکلی وہ ہو جیا سردہ ہو گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں راستر وادی کے مسلمانوں کانگریس کے مسلمانوں آباک کے دن چھلے بن کے بھوٹنے باہے مکوکہ حانون ختملہ کر سکے ہوں میں جس ٹیل سے آیا ہوں ماں پہ نہ بچے جیلوں میں مرتے ہیں نہ ہی وہاں پر مکوکہ جیسا خانون ہمارے پاس بھی بنانے کی کوشش کریں لیکن ہم بننے نہیں دیے کیوں نہیں بننے دیے کیوں کہ ہم زندہ ہیں جواب ہے مسلمانوں کا عباد ہے اور یہ جنہیں ہاتھ ہے آپ بھی اتحاد پیدا کر لو جواب پتاہ آگوار کر لو ہمارا ساتھ دو ہمارا خانون کو نکال کر اسمبلی سے پھینک دے اس خانون کو نکال لاؤ ختم کر لاؤ آج یہ خانون میں آٹھ آٹھ پر دیئے نہیں اور ہاں پی جائے دارے مہارا ساتھ میں دلیاں ناؤ داکھو داکھا دالا تو پکڑے گے کوئی خانون کو ہاتھ میں لیا تو توڑے گے کھوڑی لینڈ گرات کر لیا تو بھی پکڑے گے پولیس کا کامل لیکن میں پوچھ رہا جاتا ہوں اور آپ کو بتا رہا جاتا ہوں ممبری شہر کے پولیس کمیشنر کا جو دفتر ہے وہ کس کی ملکیت ہے اُس کا مالک کون ہے آپ کو معلوم اُس کا مالک اللہ ہے اور وہ وقت کی مسلمانوں کی اور آپ کی زمین ہے اب پولیس ہی غمضہ کر کے بیٹھی ہے پولیس ہی مہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے خانون کو توڑ لے گئے تو اب ہم کمپلینٹ کس کو کرنا پائیں بولو میرے پولیس والا کس کو کرنا جو بھی ہے مجلس اگر جیدے گی تو انشاءاللہ تعالی مجلس خانونی جمہوری سیاسی تستوری جیدہ جیدہ کے ذریعے پولیس گردمالی ممبری کے کمیشنر پولیس کے دفتر اور خانی کرائی گی پولیس سے اور وہاں پہ بھی وہ سرمانوں کے لئے دعا ہاتھ کرائی ہمیں اسپکلے بڑھو لے گئے ان کے جیئے بڑھو لے گئے بعض لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے سوچتے ہیں بعض لوگ یہاں سے سوچتے ہیں بعض لوگ یہاں سے سوچتے ہیں مگر بات ایسے بھی لوگ ہے جو یہاں سے سوچتے ہیں یہ پیت سے سوچتے ہیں والے لوگ ہیں یہ کہ پیت بھر گیا تو سوچتے ہوگی ہے اب بھرنے ہوں گے پیت کام جو اتراس کے اچھے ہوگئے ہیں آئے مجلس یہاں اقتلار کے لینے آخریت کے لئے آئی ہے آپ کی انتظر کے لئے آئی ہے آپ کی شہر کے لئے آئی ہے آپ کی دھوکت کے لئے آپ کی عدود کے لئے آپ کی بہتانے کے لئے آپ کی حمد کے لئے آپ کی آواز کے لئے آئی ہے ہمیں کلولی ہے نہیں اللہ کے لئے آئے آپ کی اللہ کے آدھر کام کرنا بہت کرنا آج کا کام ہرے آپ یہاں اتنا مجمع ہے اگر یہ مجمع اپنے بھر کی ہر ایک برد کو ماں کو بہر کو بھالک کو بیٹے کو سب کو لے کر اگر کولنگ بوٹ پہ چلے جائے ہیں تو میں سمجھتا ہو کے کامیابی بھٹا کامیابی بھٹا ہمارے خدموں کو شوم سے ہمارے خدموں کو شوم سے ہر اگر کولنگ بوٹ پہ چلے جائے ہیں تو میں سمجھتا ہو کے کامیابی بھٹا کامیابی بھٹا ہمارے خدموں کو شوم سے بھائی میں کوئی پیٹے پیدر نہیں ہوں کوئی مدانی میں ہوں کوئی تماشاں بتانے ہو خدا کیلئے میں تمہارے تماشے پر آواز اٹھا کے آیا ہوں میں تمہارے تماشے پر لگنے آیا ہوں تمہارے حق کے لیے لگنے آیا ہوں تم یہ سنگ پریوار بیجے پی آرے سے یہ اڑوانی یہ موڈی کے ساتھ میں میرا تماشاں بھٹے گا تو بھٹا میرا تماشاں بننے نہ دو میرے وہ دشمنے ان کا میرے دشمنوں وہ میرا بھٹا پر آئے دے وہ نے بڑا دیا تھا کیا کر لیا خدا را میری عزت اب تمہارے خاص ہے تمہاری عزت میری زندگی کا مصد ہے میں تمہاری عزت کی عبادت کروں گا اب اگر آئے تو اپنی کردن کو کارک کر بھی تمہاری عزت کی عبادت کروں گا یہ اللہ اور اس کے رسول کی حضر اللہ اللہ خدا خدا دشمن کو خیر خیر ماننے نہ دو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دنوں میں بھی بہت اچھا بولتا ہے اس لئے لوگ سننے آئے ہیں آج میں اچھا نہیں بولتا ہوں میں آپ کے درد کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہوں میں آپ کے درد کی آراد کو اپنی زبان پیراتا ہوں میں آپ کے ارادوں کو مخاطب کرتا ہوں آپ کے پونی پر ویر پورا اترتا ہوں اس لئے آپ یہاں صحیح ہے نبید تو بنینا تاریخ کے دن اللہ کیا ہوگا باتے آگی باتے آگی صرف باتے آگی آی اللہ آی اللہ آی اللہ اس قلق میں ہم بغیر طرف سامادی کی عالم میں جت جہت کر رہے ہیں مولا مولا تو ہماری نیفاتھ پر پر باتا ہے آی اللہ اے اللہ! یہ دشمنوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اے اللہ! تو ہاریں نبسوں کی عبادت پردما elementos اے اللہ! اے اللہ! ہمارے وقت کن بھی گئی ہے اے اللہ! ہمارے وقت کن بھی گئی ہے ہم تیرے نام لے رہا ہے اور ہمارا حصول بھی یہی ہے کہ ہم تیرا رام لیتے ہیں دشمن آج ہماری قرب لیتی سے پڑا ہے اے اللہ! تو ہماری عبادت پردماnsinn اے اللہ تجھے میں کی رحمانیت کا واقع ہماری حقاق فرما دے اے اللہ تو قریم ہے ہم نے قرم فرما دے اے اللہ اے اللہ جتنی ہم زمینہ خودی بھی ہم نے کی ہے مولا مولا ہماری آمان آمان کھنا رہی ہے ہماری طاحت آج دون رہی ہے مولا اس آمان میں ہر طاحت پر دے اے مولا ہم کو اور حمد دے دے اے اللہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے اے حمی محمد مطبع صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اللہ تُو ہمارے بناہوں کو باقع فرما دے اے اللہ تُو ہمارے بناہوں کو باقع فرما دے اے اللہ تجھے واسطہ ہے حلقہ عاشقین کا اے اللہ تُو ہمارے بناہوں کو باقع فرما دے اے اللہ تجھے واسطہ ہے شہدہ کربنا کا ہمارے بناہوں کو باقع فرما دے اے اللہ تجھے واسطہ ہے اولیاء اللہ کا اے اللہ ہم تجھے باقع فرما دے اے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم خطاگار ہیں گناہگار ہیں لیکن اے مولا آخر ہم سے وہ کون سی صدا ہوئی تھی کون سا گناہ ہوا تھا کہ تُو نے ہمارے سینوں پر ہمارے خاتلوں کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر ہمارے ظالموں کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر ہماری عزتوں کو لٹنے والے ظالموں کو مسلط کر دیا اے اللہ اے اللہ تُو ہماری عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ تُو ہماری عابلوں کی حفاظت فرما اے اللہ تُو ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما اے اللہ تُو ہمارے گھروں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بھائی جو بے روزدار ہیں ان کو روزدار عطا فرما اے اللہ ہماری پہلے جو گھروں میں بیٹی ہیں شادیاں نہیں ہوئی ہیں اے اللہ ان کے شادیاں کر باتے اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو دھر دے دے اے اللہ جو بیراثرار ہے اے اللہ جو مخروض ہے ان کے خرضوں کو دور فرما اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شباہ کانلا را فرما اے اللہ اے اللہ اس مجمعے میں جو بھی مصنور جن بھی پریشانی مصیبت میں ہے اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما اس کے مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس ملک میں ہمارے دیئے بچ چکے ہیں ایک چھوٹی سی شما جن رہی ہے جو سارے ملک میں مسلمانوں کو روشنی دینے کیا ایک امید اور ہاں بنے کر بڑی ہے اے اللہ اس چھوٹیے سے دیئے اس چھوٹے سے تنکے کی روشنی مجلس اتحاد المسلمین کی عبادت فرما عبادت فرما اے اللہ ہم نے ایمان کی روشنی سرزمین قطن پر روشن کی ہے منور کی ہے اسی روشنی کو مہرح کامے بھی تو بھار دے تو کامیاب و کامتانی اطافت بانے اے اللہ مجلس کے امید واشن کو کامیاب کر دے اے اللہ ہمارے دشمنوں کو نیست اور مہود کر دے اے اللہ ہمارے بھائی جو آج بھی ہم سے دور ہے اے اللہ ہمارے بھائیوں کو ہمارے خریب لا دے ہمارے خریب لا دے اے اللہ ہمارے دل کو اتنا برا بنا کہ ہم ان کو خبول کر لیں ان کے دلوں میں ایسی حق بنا دے کہ وہ حق کو خبول کر لیں اے اللہ سارے مسلمانوں کو ایک کر دے نیک کر دے نیک کر دے نواتی بنا دے قرآن کو پڑھنے کی ہدایت دے دے مساجدوں کا آباد کرنے کی ہدایت دے دے اے اللہ ہم سب کو ایک بنا ہم سب کو ایک بنا ہم سب کو ایک بنا اے اللہ مہاراستنا میں حفظ ایمان کی آراز دلے کر آگے بڑے سے اے اللہ کی ایمان والوں کی کامیابی و کامورانی سے نواز دے ان کی حبادت فرماتے ہیں اے اللہ ممرہ شہر سے ہرے جھنگے کو سب سکمت والے سرکار و دینہ کملی والے کہ یہ سب جھنگا ہے اس سب سندے کو اڑھا دے اس سب سندے کو کامیاب کر دے اے اللہ ہم سب ایک بنا نیک بنا و حردان الحمدللہ اے اللہ مہاراستنا میں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر اللہ مہاراستنا میں سب سندے کی نارے تکبیر نارے تکبیر موسیقا موسیقا موسیقی 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 مجلسی خائدین مجلسی امیدوار موسیقی محجز حضرات سننے والے بھیوں سوجان ساتھیوں اور میری عزت امام پردہ نشید ماؤر مہنو اگر انتخابات کا محفظ ہے اور چند دنوں میں انتخابات منفض ہوں گے اور عوام اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرے گی بان برس میں ایک مرتبہ جمہوریت میں موقع دیا جاتا ہے کہ آنے پسند کا شہری اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرے اور جب ہم اس انتخابات پر نظر آتے ہیں تو ہم کو کئی سیاسی پارٹیاں جمعاتے نظر آتی ہیں کئی خائدین نظر آتے ہیں کئی امیدوار نظر آتے ہیں اور میں یہ بھی کہوں تو حالت نہ ہوگا کہ شایر ایک ہزار سے زائد پولیٹیکل ریجسٹر پارٹی پارٹی ہندوستان میں موجود ہے اور مختصر ہے مگر چند پارٹیوں کے نام لو جیسے کہ کاؤگیز ہے راشنوالی ہے بی جے پی ہے شیف سینہ ہے بہو جن سماج ہے سماجوالی پارٹی ہے سی ٹی آئی ہے سی ٹی ایم ہے یا پھر اور کئی مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں تو آج ہندوستان کے سیاسی اتاق پر کئی سیاسی جوادے پارٹیاں نظر آتی ہیں لیکن اگر ہم ان سب پر نظر دارے تو کیا آپ کو کوئی ایسی پارٹی نظر آتی ہے جن جن ناموں کو میں نے لیا کیا ان پارٹیوں میں آپ اپنی پہچان کو دیکھ پاتے ہیں کیا آپ ان پارٹیوں میں اپنی آواز کو دھون پاتے ہیں کیا آپ ان پارٹیوں میں اپنی نوائندگی کو دیکھ پاتے ہیں کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان ساری پارٹیوں میں ہاں یہ ہماری آواز ہے یہ ہماری پہچان ہے یہ ہماری طاقت ہے یہ ہماری ناعمساتی پڑھتی ہے یہ ہمارے مظالم پر حوال اٹھاتی ہے ہاں یہ ہماری ترجمان ہے ہاں یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے یا یہ ہماری نگلہ سکتی ہے اگر ہم دیکھیں تو ان ساری پارٹیوں میں آپ کو کوئی بھی سیاسی پارٹی ایسی نظر نہیں آتی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ ہماری آران ہے وہ ہماری ماتی ہے وہ ہماری پہچان ہے وہ ہمارے لئے ہو رہے گی وہ ہمارے آپ کے لئے جدجہ at کرے گی لیکن ہاں ہم دیکھیں یہ سیاسی جوانت ہے جو آپ کی اپنی ہے جو آپ کی اپنی آران ہے جو آپ کی اپنی پہچان ہے جو آپ کی اپنی طاقت ہے جو آپ کا اپنا خاط ہے جو آپ کے اپنے انصاف کے لئے لگتی ہے جس کو آپ اپنی جواب کہہ سکتے ہیں الحمدللہ وہ مجلس اتحاد الوسلمین ہے جو آپ کی آوال ہے جو آپ کی تحجان ہے جو آپ کے حق کے لئے آپ کے حق کے لئے جدنہیت کرتی ہے مجلس اتحاد الوسلمین کی بہت بڑی اور بڑا نیم تاریخ ہے بہت بہت تاریخ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جدنہیت کانوان ایسے وقت کیا تھا جب ہمارا کانوان ہٹ چکا تھا ہمارے آشیاں نے جل چکے تھے ہماری نیداتی بھی کھیلی ہو جڑ چکی تھی ہمارے محلات بھی ران ہو چکے تھے ہمارے تخت و تاج اجارے بھر کی زیاد بن چکے تھے ایسے اس وقت میں اُن حالات میں ہم نے اپنی جدنہیت کا آغاز کیا تھا میری مراد پولیسیکشن سے ہے آپریشن پورو سے ہے جو سرزمین دکھن پر ایک ایسا وقت تھا جو مورد اور تاریخ کبھی اس کو بھلا نہیں سکتا وہ آپریشن پورو وہ پولیسیکشن وہ ایسا وقت تھا جس کے لئے مولانا بلتنام آزاد نے خود کہا تھا کہ پولیسیکشن ایک ایسا ناصور ہے جس کو میں اپنے ساتھ اپنے خبر میں لے گا ہوں جواندان نحروں سے جب ابوالتنام آزاد کی ملاحات ہوئیں توڑھوں نے یہ بھی کہا تھا کیا نحروں صاحب آپ نے مجھے حیدر آباد دکھانی بھر کیا لاشوں کو گلنے سے جاتا تھا ایسے حالات تھے کہ جس طریقے سے آئے دنیا کوئی رات کے جنرے کی داستانوں کو سنا ہے دنیا نے مدفر نگر کی تباری و بربادی کے واحیات کو سنا ہے دنیا اور آنکر امنے محمدی کے پیسادات کو دیکھا ہے دھیونڈی کے پیسادات کو سنا ہے دیکھا ہے ارے یہ سارے پیسادات ایک طرف تھے اور آپریشن پولو وہ پولیس سیکشن ایک طرف تھا ارے لکھنے والے یہ ملے نہیں اگر کسی کو یقین نہیں تو پنگل سندرلال کے ویفورٹ کو اٹھا کر دیکھا کہ حیدر آباد حیدر آباد سے آگے دیلر دیلر سے آگے گنورگا گنورگا سے آگے عمرگا سے آگے ریچورز شوراپور اور پھر اور نہا جاننا بی اے اسمان امان لا تول یہ سارے جگہوں پہ بولیوں میں پانی کم تھا مسلمانوں کی پیر کی ہوئی لاشے دیا جا تھی مستیہ جو رہی تھی ریل رہی تھی اور تمہاری اپنے پر حالی تھی پانی سندرلال نے اپنے ریپورٹ میں نے کہا کہ ایک ہزار یا ایک یا دس ہزار یا پچاس ہزار نہیں بلکہ دیلر لا مسلمانوں کا خطل عام ہو رہا تھا دیلر لا اے بار کرو اگر دن ویس لاکھ مل جاتے ہیں تو پستیاں ہوئے نہ آتی ہیں شہر بھی آ رہ جاتے ہیں اے بار اس تردنیم سے آیا ہوں جہاں پہ تھیرے لاکھ کی تھیرار میں میرا بھائی شہید ہوا میری بہن شہارت بھائی اس مدین بھی عزت روڑی آبادی آخاک کی خیر میں تبدیل ہوئے ہمارے تخبتال آجائے بھائی کی زیرت آر گئے ہمارے ساتھ میں خوف وہ مایوسی کے بادر میں آ رہے تھے لیکن ہم خوچت کر ان بادروں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا حیدرا بھائن ہوئے اپنے پہنوں کو جمعایا سرنمیدے دکھر کے وہ سرنمیدے دکھر کے عزم کو پھر سے دوبارا زندہ کیا خوف کو نکارا مایوسی کو نکارا اتحاد کا پیدا کیا حیدرا بھائن کو پتہ کیا اور آج مہارا سوا کو پتہ کرنے کے لیے آپ کے ذریعے آ گیا انتحابات آئیں گے جائیں گے جیتنے والے جیتیں گے حیدنے والے آئیں گے ہاں سیاسی جوار کم اقصد ہوتا ہے انتحابات جیتیں یہ رہاں مقصد ہے کہ انتحاب جیتو لیکن میرے پہلی تردی انتحابات نہیں ہماری پہلی تردی اگر کچھ ہے تو وہ سلوانوں کے دنوں کو جیتیں ان کے دنوں میں اپنے لیے تھوڑی سی جگہ کو بنائیں جو حقیقی فاتح ہے وہ نہیں ہوتا جو زمین کو پتہ کرنے ہیں حقیقی فاتح وہ نہیں ہوتا جو مینانوں کو پتہ کرنے ہیں حقیقی فاتح وہ نہیں ہوتا جو انتحابات کو جیت لے ہیں حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دنوں کو پتہ کرنے ہیں اور آئے حقیقی فاتح وہ نہیں ہوتا جو دنوں کو پتہ کرنے کے لیے ہوتا ہے ہم آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے وجود کا حساب دلانے کے لیے آپ کے دیتے ہوئے خون کا حساب طاق کرنے کے لیے آپ کے بچے جو جیلوں میں ہیں ان کو جیلوں کی صحبتوں سے چھوڑانے کے لیے اور آپ پر دھونے والی نائم صحابی پر آغاز پانے کے لیے آئے ہو پہلے آئے 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 کریں کہ یہ ملک دو حصوں میں تقصیم ہو چکا ایک حصہ وہ حصہ ہے جو ہندو ہندو تواہ ہندو راستر کی بات کرتا ہے ان کا مقصد ان مفتانوں میں ہندو تواہ کی طاقتوں کو ایک کرتے ہوئے ہندو راستر بنا ان کا مقصد اس ملک کے سیکرلیزم کو ختم کرنا ان کا مقصد دستور کا تبیل کرنا ان کا مقصد دستور میں دیئے گئے اخلیتوں کے حقوق کو ختم کرنا ان کا مقصد آرٹیکل 30 اور آرٹیکل 31 اے کو ختم کرنا ان کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کے خصوصی محف کو ختم کرنا ان کا مقصد ہے کہ رام مندر بنانا اپنی مفتد کی جگہ ان کا مقصد کاشی اور مطلعہ کے مسائلنوں کو گیارا منادر کو بنانا ان کا مقصد ہے وہ چاہتے ہیں کہ اندرستان کی دو ہزار سے لائے مسائلنوں کو ماندر میں تبدیل کرنا ان کا مقصد ہے کہ اندرستان میں مسائلنوں کو تعلیمی اور دوسری جنرے بھی مانات ہے اس کو ختم کرنا ان کا مقصد ہے کہ اندرستان کی اخلیتوں کو سمان نوجانوں سے خائص کرنا ہوں کہ حبیبہ مندر آنے جاناں مقلتی نویسی صاحب کی کاروں کو آنے کے لئے رابطہ دیجئے سمان نوجانوں سے نویسی صاحب کی کاروں کو آنے کے لئے رابطہ دیجئے بیس پر سے ہجائے گی آپ لوگ ہمارے ہائیدارب کے نوجانوں سے خائص کرنا ہوں خاص بر سے وارنگن سے خائص کرنا ہوں حبیبہ مندر کی ہرانے کے لئے رابطہ دیجئے میں ہمارے ہائیدارباد کے وارنگن سے خائص کرنا ہوں جو تھا حبیل عمیرہ بھرپورتی نویشی صاحب کسی آگا ہوں دیکھو میں کیمیرے میں دیکھو ہے وائلنگر فرقات بہا راستہ فرام کریے شیر انکوستان آنی جناب بھرپورتی نویشی صاحب تشریف لان رہے ہیں ان کے آنے کے لیے راستہ دینے میں تمام وائلنگر کے دوارے کر رہا ہوں مارلنگر پرکی راستہ فرام کی کے میں وائلنگر ہنگام سے خائد کر رہا ہوں حبیل عمیرہ بھرپورتی نویشی صاحب کی خار کو آنے کے لیے راستہ دیجئے وائلنگر فرام راستہ دیجئے وائلنگر سے خائد کرتا ہوں خار کے دیجئے جوہرے ہو حبیل عمیرہ بھرپورتی نویشی صاحب کی حبیل عمیرہ بھرپورتی نویشی صاحب کی موسیقی موسیقی